بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے اس ٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جو جنرلسٹ بھی ہیں جو مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اور جنہیں میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں بڑی دسترس رکھتے ہیں یہ خاص طور پر یہ جو آپ سمجھیں کہ زمینوں کا کاروبار ہوتا ہے جو ہاؤزنگ سوسائٹیوں ہوتا ہے ان کا کاروبار ہوتا ہے اور ان کو ہر بندہ جانتا ہے اسلام علیکم صاحب 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 اب بتائیں آپ کو زیادہ آپ کو ہم جنرلسٹ مانے یا آپ کو مارکیٹنگ کا بندہ مانے بسم اللہ الرحمن الرحیم راجی صاحب بیسکتہ میں جنرلسٹ ہوں اور میں زیادہ رپورٹنگ ہی کرتا ہوں اچھا کس بیٹ کی آپ زیادہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں ہوسکتی اچھا ان کو کور کرتے رہے ہیں آپ کو ایوارڈ بھی ملا ایک تقریب ہے اس میں میں بھی موجود تھا آپ کو ایوارڈ او کس کیوں ملا آپ کو ایوارڈ راجی صاحب ایوارڈ مجھے اس لیے ملا کہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اللہ تعالی کا تو کرم ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا آپ نے کون سا تیر چلایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایوارڈ ملا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں راجی صاحب تیر تو میں نے نہیں چلایا نہ ہم تیر چلاتے ہیں ہم تو صرف پریکٹیکلی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہی کام میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے نا میں کہوں کہ بھئی میں نے اتنے لوگوں کو انصاف دلا دیا میں نے اتنے لوگوں کو ان کو جو کوپریٹیو والے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیا ان کو ننگا کر دیا ان کے نام بتا دیئے ان کا میں نے تیس نیس کر دی اور وہ زمین پہ آگے آسمان پہ اڑے پھرتے تھے تو مجھے کوئی اس طرح کا کام بتائیں میں کہوں کہ سہو صاحب کو ایوارڈ بلا ہے راجی صاحب صاحب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیر ہم چلائیں یا نہ چلائیں ہمارا معاشرہ ہمارا سسٹم ایسا ہے معاشرے کو سر چھوڑے گولی مارے ہیں راجی صاحب مجھے یہ تو بات کر رہے ہیں میں آپ کی ذات میں آج معاشرے کو سویرے کا سن سن کے میں پاگل ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج عاشق صاحب مجھے اپنے بارے میں بتائیں جب مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے تو میں ساری بات کر رہا اگر آپ مجھے ایسے کہیں گے آپ بات نہ کریں جو آپ ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں جو بھی مظلوم میرے پاس آیا جس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے بڑی بڑی اوسیٰیٹیز والوں نے کیا ہے یا کسی ایمینہ نے کیا ہے یا کسی سینیٹر نے کیا ہے یا کسی پولیس افیسر نے کیا ہے اگر میں نے سٹینڈ لیا ہے اس کو انصاف دلایا ہے انصاف دلایا ہے اس کا یہ ہے کہ کچھ ہمارے ادارے ہیں ایک ادارے میں میں بھی کام کرتا تھا وہاں مجھے کہا گیا کہ یہ بندہ یہ پولیس افیسر ہے لوگوں کے ساتھ میں انصاف کر رہا ہے لوگوں کو اٹھا کے لاتا ہے ٹارچر کرتا ہے پیسے لاتا ہے آپ نے اس کے علاوہ سٹوری دی میں نے سٹوری کی اور سٹوری میں جو ادارے ہوتے ہیں ہم رپورٹر ہوتے ہیں ادارے والوں کو مالکان ہوتے ہیں ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن جو اداروں کے مالکان ہیں انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا آپ کو سر کدھر رکھا وہ مدہی بان گئے افیار ہو گئی آپ کو پتہ ہے کوئی مجھے ایوار دے نہ دے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں نے جو بھی کام کیا ہے کھلو سنیت سے کیا نام میں نے کسی کو خاتنی لکھا کہ مجھے بات کرنے کی میں نے کسی کو خاتنی لکھا کہ مجھے ایوار دیں اگر کس کے نظر میں میرے کوئی کارکردی آئی میں تو جانتا ہوں نا میں ناظرین کے لئے آپ کی کارکردی بہت اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو جنرلسٹ ہوتے ہیں جب کسی کا کام کراتے ہیں تو پھر اس سے بھی نظرانہ لیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اگلی پارٹی ہوگی ہے تو پھر اس سے محکم کر لیتے ہیں اور جو پارٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یار کام نہیں ہو سکا یار میں ماذر چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے رجی صاحب سے بڑی بات آپ نے کبھی کیا ہے رجی صاحب مجھے بات کرنے سے آپ سوال کرتے ہیں میں خموش ہوتا ہوں مجھے بھی بات کرنے سے جی جی کریں کریں آپ آپ میرے پاس کلینٹ کے طور پہ آئے ہیں آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے میں نے آپ کا معاملہ حل کر دیا اور میں نے جو چیز ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہے خالی پیج کے اوپر میں نے اخبار کے اوپر کرنی ہوتی ہے اخبار ہی میرا بیسک سورس ہے جب میں اخبار کو اوپر ہائی لائٹ کرتے ہوں اگر کسی بندے کا معاملہ حل ہو جاتے ہیں وہ خوش کہتے ہیں پچاس ہزار کا یا لاکھ کا ایڈ اخبار میں لگا دیں وہ ہم اخبار میں اس کو اپریشیشن دیتے ہیں اخبار میں ایڈ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں مکمکہ کرتے ہیں مکمکہ نہیں ہے سار راجی صاحب آپ اس کو مکمکہ نہ کہیں اگر میں نے مکمکہ بوت ہے آپ نے میرا کام نہیں کیا آپ نے خود ایڈ لے کے سائیڈ پہ ہو گئے ہم پاکستانی ہم کسی کو آپ نے جو ماں باپ ہے اس کو بھی داس روپے نہیں دیتے ہیں ماں باپ کے ہم پراپر خدمت نہیں کرتے ہیں ہم کس قوم سے مارت اللہ کے پاکستان میں کون سے ایسا بندہ ہے مجھے بتا دیں جو کہا ہے سب صاحب آپ کام بھی نہ کریں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ گھر بیٹھیں میں آپ کو پیسے بھی بیجتا ہوں ہم تو یہ شمشال مانگر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ کے استاد کون ہے میرے استاد کشنود علی خان صاحب ہے کشنود علی خان صاحب تو وہ بھی یہی کرتے رہتے ہیں آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے تری خدمت کی آپ نے یہ کام کرتے ہیں ہم آپ کو پیسے سر یہ لوگ ہماری جو معاشرہ ہے بہت یاک معاشرہ ہے یہ کام بھی کرواتا ہے سب کچھ کرواتا ہے مفت میں یہ کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا سر ہم خود نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے پتہ ہے آپ سے بات پتہ نہیں ہوگی آپ بہت اچھا بولتے ہیں صبح آٹھ بجے نکلتے ہیں رات دو بجے جاتے ہیں اور جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہم جیبوں سے لگا کے جاتے ہیں کبھی کسی نے ہمیں یہ فخر یا پیشکاش نہیں کی کہ آپ آئیں آپ نے تو بہت بڑے تیر مریاں لے جائیں سر یہ ہماری پیسے کھا جاتے ہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے ایک تو وہ بڑے سٹانگ نروز کا بندہ ہوتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے جو بیٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا بڑا سرو رسوخ ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کے پاس آتے ہیں دادرسی کے لیے اس کی کبھی وہ خبر چھاپ دیتا ہے کبھی نہیں چھاپتا کبھی اس کا خبر چھاپے بغیر کام کروا دیتا ہے لیکن کبھی اس کو اتنی بڑی آپ کو خبر دیتا ہے وہ خبر جا کے آپ اس مالک کو بھیج دیتے ہیں وہ دوسرے دن آپ کو لاکھوں کا اشتہار دیتا ہے وہ بیچارہ رجی صاحب ایسا نہیں ہوا میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں رجی صاحب آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں آپ ان کے بارے بات کریں میرے پاس اگر کسی کی خبر آئی ہے خبر پرنٹ ہوئی ہے اس کی دادرسی کی ہے دادرسی کے بعد جا کے اگر وہ بندہ سار میری بات سنے میں پہلے بھی آپ کو یہی بات کی کہ لوگ ہی جک ہیں اگر ہم کسی کے فیور کرتے ہیں جب ہم اخبار میں آپ سٹوری دیتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں جو بندہ ہمارا اپلیکینٹ ہوتا ہے اچھا آپ نے بڑی سے آپ نے جو آپ پہ کبھی ان لوگوں نے آپ پہ دوباؤ ڈالا پیسے کے علاوہ کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں مار لے کے میں سارے میں اس سوسائٹی کا نام نہیں لیتا اس سوسائٹی خلاف میں نے سٹوری دیتی کیوں نہیں نام دیتے ڈرتے ہیں ان سے ڈرنا کیوں ڈرنا اللہ کی ذات سے آئے ابھی چلو معاملہ ختم ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا اس نے مجھے تھمکیں بھی دیئے تھریڈ بھی دیئے ان کی گاڑیاں بھی میرا جب ہمیں دفتر ہے وہاں گاڑیاں بھی ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میرے خلاف ابھی بھی راول پنڈی جو سیشن کوٹ ہے اس میں میرے خلاف دو عرب کا نوٹس چارہ لے گا نوٹس آئے ہوئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں دو عرب کا آپ کو نوٹس آئے ہوئے مجھے نوٹس آئے دو عرب کا اچھا اپنے اخبار میں خبر شابی کی ہم نے لیندین کیا ہوتے تھے دو عرب کا نوٹس وہ بہت بڑی پارٹی سے اس نے آفریں بھی کی ہیں آپ پیسے لے لیں یہ کریں لیکن جن لوگوں کی میں لڑائی لگا تھا کبھی آپ نے پیسہ نہیں لیا سر میں حلب دے تو میں اس جگہ سے بھی تک پیسے لیا موقع ملا تو کچھ کر لیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کی آپ کو موقع نہیں ملا راجی صاحب مجھے بات کریں جن لوگوں کی ہم نے لڑائی لی وہ پراپٹی ڈیلر تھی ان کے اوپر ان کو جرمانے لگے کروڑ کا پلاڑ تھا اسی اسی لاکھ روپے جرمانے لگے جب جرمانے کے لیے ہم نے آواد اٹھائی وہی لوگ جا کے جو سوچائٹی کا مالک تھا وہی اس کے ساتھ مل گئے اچھا میں میں آپ سے بہت سارے سوال کرنا چاہتا ہوں بہت اچھا اچھا بولتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی ہاؤزنگ سوچائٹی آپ کی وجہ سے کوئی بند بھی ہوئی ہے کہ اس نے کرپشن کی آپ کی خبر کی وجہ سے وہ بند ہوئی ہے سر ہم نے بہت بڑی سٹوریز دی ہیں جہاں سسٹم آپ کو بیٹھتی میں نے آپ کو یہی کھاتے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ہر بندہ مجبور ہے سر معاشرے کوئی چھوڑ دیں میں آج آشیخ صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں انہی کی بات سننا چاہتا ہوں سر میں وہی بات کروں ہم بھی معاشرے کا ایسا ہے ہم اپلیکیشن دیتے ہیں سوسائٹی کے خلاف ہوں سوسائٹی خلاف ہم نے اپلیکیشن دیرنی ہے ڈیسی صاحب کو ہم نے اپلیکیشن دیرنی ہے یا خبر لگا کے وارٹ ساپ کرنی ہے چیف کمیشن صاحب کو چیف کمیشن صاحب کے اپنی مجبوریاں ہیں ان کو اوپر سے فٹیکی ہوتے ہیں وہ سوسائٹی والو کا تھا آپ کے خلاف یہ کاروائی کیا فٹیکی ہوتی ہیں ان کو سر ان کو پی ایم ہو سے منسٹروں سے پی ایم ابھی جو ابھی پی ایم سر میں ابھی کی آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں یہ وہ ہوسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ہم نے رپورٹنگ کی ایک ان میں وزارت داخل ہوسنگ سوسائٹی ہے اس کے خلاف ایف آئی ایم میں بھی اپلیکیشنیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں ایک جو انسپکٹر تھا جو انکوائری کہا رہا تھا ہماری طرح موٹر سیکل پہ آتا جاتا تھا آج اس کے بنگلے آئیں مرسیڈیز ہیں آپ کے پاس بھی پلات شرعت ہیں گاڑی شرعت ہی ہے اپنی رائے صاحب میرے پاس ایک پلات ہے اچھا کروڑوں کا ہے کروڑوں کو نہیں اٹھ دس لاکھ کا ہوگا بڑا نہیں اٹھ دس لاکھ کا ان سا پلات ہوتا ہے آپ جو کہہ رہے تھے آپ نے کہا کہ آپ پیسے لیتا ہے اچھا مجھے یہ بتایا ہر رپورٹر ہر رپورٹر کی یہ کیوں کوشش ہوتی ہے کہ وہ آوزگ سوسائٹیوں کی بیٹ لے اخبار میں جب بھی کہتا ہے یہ بیٹ مجھے دیتے کیوں ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ورکار ہوتا ہے اس کو خود دیکھا لیں آ جاتی کہ آپ کوئی ادھر دیکھا ہے ہمارا بھی پروگرام میں اس کی کوریج کے لیے آ جائیں کسی کو کوئی شانک نہیں ہے ایک چیز رہا ہے جیسا میں آپ کو بتا دوں آپ بار بار میڈیا والے لوگوں کا دوستوں کا وہ ہمارے بھائییں باتیں کرتے ہیں کہ وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں جب پیسے لیتے ہیں لوگوں کو تھرڈ کرتے ہیں کوئی بھی بندہ میں تو کہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کان میں ازام دی جاتی ہے جب ازام دی جاتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے چاہے کرشن کے گھر میں بچہ پیدا ہو کوئی سی کا یہ شانک نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں بڑھا ہوں اور میں کسی سے پیسے لوں ہر بندے کا ضمیر ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح جس بندے کے لیے کام کرتے ہیں دشتری دارے کے لیے کام کرتے ہیں چار چار میں ہمارے تنخائی نہیں ملتی جب ہم گھر جاتے ہیں جب میرے بچہ رو رہا ہوتا ہے آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں یہ میں کھا لو میں بات جاؤں گا لوگ وہ بھی کھا جاتے ہیں تو ہم تو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہم صبح نکلتے ہیں شام تک جب ہمیں کوئی کوچھ نہیں دیتا گاڑی کونسی رکھی آپ نے گاڑی کونسی رکھی گاڑی نہیں ہے میرے پاس آپ کے بس گاڑی میں نے تو ایک دور چلاتے دیکھا ہے آپ کو سر وہ کسی دوست نے دی ہوئی تھی تو کس پہ سفر شفر کس پہ کرتے ہیں آپ پھر کیسے ٹریول کرتے ہیں جب گھر سے نکلتا ہوں میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں گھر سے نکلتے ہی لوگ تو ہم تو سچے بات مسلمان ہم تو کہتے ہیں شرم آتی ہے میں گھر سے نکلتا ہوں میں سب سے پہلے حضور پاسل سم کی ذات پہ پائنٹن پاک کی گھرانے پہ سر یہ تو ٹھیک ہے سوال نہ کریں ساہو سب دیکھیں میری بات ہم ضرور سوئی پڑھتے ہیں ہم تصویہ کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے میں آپ کو بتا رہو کہ کوئی چیزیں آتی کدھر سے اب بھی آپ نے کہا کہ آتے کیسے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرشتے لے کے آتے ہیں میں نے تو آپ کو سورس تو بتانا ہے کہ میں کیسے آتا ہوں میں جب دروشی پڑھ کے نکل تو میرے ایمان ہے کہ اللہ مرے لیے کوئی نہ کوئی مصببہ بلہ سباب بھی کوئی میں آتا ہوں کسی نے کسی دوست کی کال آ جاتے آپ کی در ہے میں کہتا ہوں زیادہ جو میں کرتا ہوں میں نے رینٹ پہ موٹسیکل لیا ہوا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس موٹسیکل بھی ہے آپ کے پاس گاڑی بھی ہے اور آپ نے موٹسیکل کا بھی ایک ڈرائیور رکھا ہے جو آپ کو لیے پھر رہا ہے میں تو اللہ تعالی پہ بھروت سا کرتا ہوں میں ڈلیور کر کے کھانے والا بند ہوں اس لیے مجھے رزق بھی ملتا رہتا ہے میں نے پہلے جو شروع میں آیا تھا میں نے رینٹ پہ موٹسیکل لیا کتنا رینٹ دیتے ہیں روز اس وقت میں رینٹ دیتا تھا اس کو سات ہزار روپے منتھ لی رینٹ دیتا تھا اس وقت میں لڑکا رکھا ہوا تھا اس وقت دو ہزار دو کی میں بات کر رہا ہوں داس ہزار روپے وہ لڑکا لیتا تھا جو موٹسیکل میرے چلاتا تھا تو اس تناکار کے میں کبھی کدھر کبھی کدھر ورک کرتا تھا اللہ تعالی نے اس میں برکہ دی ابھی تک جتنی بھی آپ نے باتیں کیا اس میں سب سے بڑی بات آپ نے یہی کیا کہ آپ کے اوپر دو عرب کا آپ کو نوٹس آیا ہے آپ کے خلاف کیس ہوئے ہیں باقی آپ کے پاس ایک دس آٹھ دس لاکھ روپے کا پلارٹ ہے اتنی آپ محنت کرتے ہیں بھاگ دوٹ کرتے ہیں اور میں آپ کے بارے میں جو جانتا ہوں جو مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ آپ ایک ایسے جنرلسٹ ہیں جن سے کامتے ہیں سوسائٹیوں والے کامتے ہیں آپ کے نام سے آپ جہاں پہ گھس جائیں میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار آشک صاحب آگئے ہیں یہ کوئی آج ہمارے خلاف کوئی ایسی گنڈر سے کی نکالیں گے کہ ہم پھر بچ نہیں سکیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں میں کبھی کہہ رہے ہیں میں نے موٹسیکل کرائے پہ لیا ہے کبھی کہتے ہیں میرے پاس دس لاکھ کا ایک چھوٹا سا پلارٹ ہے کبھی کہتے ہیں گھر سے نکلو دروسی فچی بات ہے مجھے بتائیں نا مجھے مکمل بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ معاملہ کبھی یہ معاملہ ہے جو حقیقت ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے لوگ کیوں ڈرتے ہیں اگر میرا کات دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے آئے میں جاتے ہوں میں آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی دمکی لگاتے ہوں نے میں آج تک اس کو دمکی نہیں دی یہ تو جو انسان ہے شیر ہم سے کیوں گبراتا ہے ہاتھ کیوں گبراتا ہے معاملہ یہ تو کہ اس کے اوپر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے جب انسان شیر کے سامنے جاتا اس کو بہت بڑا کوئی بلانہ در آتا ہے وہ خوف کے عالم ہے اس کے اوپر خوف کا جو عالم ہے وہ تاری ہو جاتا ہے کیوں گبراتا ہے مجھے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بتائیں یہ مجھے سیدھا سٹیٹ بتائیں کس وجہ سے گبراتے ہیں رائے صاحب میں بھی جاتا ہوں میں بھی جاتا ہوں پتہ ہیں لوگوں کے ذہن میں کیا میں آپ کو جماعت اسلامی کا امیرہ موظم امیرالعظیم لاہور میں جی میں جنہ اخبار میں رپورٹر تھا میں نے یہ سپلیمنٹ آیا ہوتا ہے جماعت اسلامی کا جو ہمارا مارکیٹنگ کا ہیڈ تھا اس کو کالے کارا تھا انہوں نے کہا یار میں نے ایڈ نہیں دینا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں ایک بار اس کی بات سنی اس نے فیوز کیا دوسری بار تیسری بار میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ لوگ باتوں سے ماننے والے نہیں میں نے امیرالعظیم کو کال کی میں نے کہا میں نے کچھ اس کو باتیں کی دو منٹ کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو فلانے ادارے سے کال آ جائے کیا باتیں کی یار وہ کوئی راز ہے ابھی نہیں راز کون کا راز ہے بتائے نامیں یار میرے بات ہوئی ہے جو اس امیرالعظیم سے پوچھ رہنا ہے اگر آپ سے ملاقات ہوئیں نہیں اس کا مدھا آپ نے بلیک میل کیا سر بلیک میل نے کیا نہیں پھر بلیک میل ہی ہوا نا میں بات نہیں کرنا چاہتا اس بات کو رہنے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہاں معاشر کو کس طرح لیم پہ حاضر کرنا پڑتا ہے اطراف کیا کہ آپ نے اس کو بلیک میل کیا اگر وہ پیسے مسجد میں لگا رہا تھا تو میں مجرم ہوں اگر وہ کسی مدرسہ بنا رہا تھا تو میں مجرم ہوں اگر وہ کسی یتیم کو دے رہا تھا تو میں مجرم ہوں جب وہ آپ نے جاننے والے اللہ کو لوگوں کو کاموں ڈیٹھ کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں جوتیاں نہیں ہوتی ہیں بعد میں ان کے مرسیڈ گاڈیاں نکلتی ہیں وہ کون سے قرآن پاک پڑھ رہے یہ اطلاف کیا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا اگر اس میں میری بات سانتا تمام جو پیپر جو ہیں میں ایک اپنے میں جناح یا صافت یا دوپائر یا کسی پیپر کی بات نہیں کر رہا جنگ سے لے کے چھوٹے پیپر تاک جو ریجنل پیپر ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو کاموڈیٹ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی والے کو کرتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی ایک کوئیلیٹی کریں اگر وہ مصابات کا دارس دیتے ہیں ہم جماعت اسلامی والے ہیں بڑا نام ہے یہ ہے وہ ہے جب وہ جھکی کرتے ہیں تو ہم بھی تاپ جاتے ہیں ہم بھی کوئی چھوٹی موڑی جھکی کر دیتے ہیں چھوٹی موڑی جھکی کرتے ہیں کرتے ہیں اس سے بغیر کوئی چلنے نہیں دیتا اس کے بعد چلنے نہیں دیتا آشک صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب آشک صاحب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ بہت خوبصورت بولتے ہیں بہت اچھے انتاز میں بولتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی یہ کسی دفتر میں گھس جاتے ہیں تو پھر وہ کامپنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے دفتر میں آئے ہیں ضرور ان کے پاس کوئی آج ایسی بڑی چیز ہوگی جو ہمارے سر پر دے ماریں گے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فائل دیکھیں آشک صاحب صاحب سے بہت ساری باتیں کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ پھر بھی ان کو سٹوڈیو میں بلائیں گے آج انہوں نے اپنا ایک اصلی جو پنجابی میں آتے ہیں بہت غصے میں آتے ہیں تو یہ پنجابی بھی بولتے ہیں اور وہ بھی بڑی خوبصورت انتاز میں بولتے ہیں ان کے بہت زیادہ قصے ہیں جو ابیں بھی معلوم ہیں لیکن آج یہ تھوڑے سے ہم پہ ہی برستے رہے آج انہوں نے کوئی اور بات ہمیں نہیں بتائی لیکن انشاءاللہ جب نیکس ٹائم آئے ہم ان کو بلائیں گے تو ہم کوشش کریں گے ان کے وہ پرتو آپ کو دکھائیں جو انہوں نے آج چھپا کے رکھے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا آشک صاحب آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات